اس پینوی مسجد جسے مسجد اقبال الدولہ یا جامع مسجد ایوان بیگم پیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پائیگاہ پیلس بیگم پیٹ ہائیدرباد انڈیا کی اندر ایک مسجد ہے مسجد کی تعمیر پانچوے پائیگاہ کے امیر ریالہ حضرت نواب محمد فضل الدین خان اقبال الدولہ سر وقار العمرہ نے انیس سو میں ان کی اچانک وفات کے باس انیس سو دو میں شروع کی اور ان کے وارث اور بڑے صاحب سادے آلہ حضرت نواب سلطان الملک بہدر ششم نے اسے مکمل کیا پائیگاہ کہ امیر شہزادی جہاندار انیس سابیگم لیڈی وقار العمرہ کی سریع اسپین سے واپسی کے بعد کیونکہ وہ قرطبہ کے کیترل مسجد سے بہت مساتر تھے اور یہاں اسپینوی مسجد کا بیرونی اور اندرونی حصہ زیادہ تر اسپین میں قرطبہ کے کیترل مسجد اور جامع مسجد کلبر کا کرناٹک انڈیا سے ملتا جلتا ہے یہ آرڈ کے اندرونی اور فن تعمیر کی حالت کو ظاہر کرتا ہے اسے اپنے منفرد اسپینوی یعنی مورش تر سے تعمیر کی وجہ سے مسجد کی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان میں اپنی نویت کی ہے سٹین آؤٹ خصوصیت عام میناروں یا گمبدوں کی بجائے سپائسرز ہیں وہ اس مسجد کو چر جیسی شکل دیتے ہیں ابتدا سے ہی اس مسجد کی دیکھ بھال اور انتظام پائے کا امیر سرویقار الامرہ کے ورثے کے پاس ہے اسپینوی مسجد اے ایس آئی کی طرف سے ایک اعلیٰ کردہ ثقافتی ورثہ ہے اور یونیس کو ایشیا پیسپک میرچ پر غور کرنی کے لیے زیر بحث ہے اسپینوی مسجد حیدرباد کے حلچر بھری سڑکوں کے درمیان واقع ہے شہر کے شاندار تعمیراتی اور ثقافتی ورثے کی ایک شاندار مثال بھی ہے یہ شاندار امارت جسے مسجد اقبال الدولہ بھی کہا جاتا ہے مغل اور اسپینوی طرز تعمیر کا ایک اہم آہنگ انتظاج ہے جو اسے سیاہوں کیلئے ایک منفرد اور دلکش نظارہ بناتی ہے اس کی رنگین میوزک ٹائلوں اور پیچیدہ نقشنکار اور شاندار گمدوں کے ساتھ اسپینوی مسجد ایک قابل دیت ہے چاہے آپ تاریخ کے شائخین ہو یا پھر پن تعمیر کے شوخین ہو یا محض سکون کے لمحوں کی تلاش میں ہو اسپینوی مسجد ایک ناقابل فراموش تجربہ پیش کرتی ہے جو ہیدرباد کی ثقافت کی تنوں کو حاصل کرتی ہے اسپینوی مسجد کو انیس سو چھے میں اس وقت کے نظام کے وزرعظم اور پائیکہ خاندان کے نواب سر وقار الامرہ نے بنایا تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے اسپین کا سفر کرنے اور مسجد سے بہت متاثر ہوئے کرتبہ کیسرل کے بعد اس کی تعمیر شروع کی گئی تھی اسپینوی مسجد کا بیرونی اور انرونی حصہ زیادہ ترکرناٹک ہندوستان کی جامع مسجد گلبرگا اور اسپین میں پرتبہ کیترل مسجد کی یاد دلاتا ہے نواب نے حیدرباد کے مشہور فلک نما محل اور پائیکہ محل کی تعمیر کا کام بھی انجام دیا اسپینوی مسجد جدید ترین انرونی اور فن تعمیر کی نمیش کرتی ہے اگرچہ نواب اس کی تکمیل کو دیکھنے کے لیے زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکے لیکن ان کی خواہش کو مسجد ان کے بیٹے اور روادیس نواب سلطان الملک پہاتو نے پورا کیا جنہوں نے بیگم پیٹ میں مسجد کی تعمیر مکمل کی بلبس گمبد والی مسجد کی روایت ریزائن سے ہٹکار اسپینوی مسجد اسلامی فن کے اناثر کو شامل گرتے ہوئے منفرد فن تعمیر کی نمائش کرتی ہے اس کے مینار سرپلوں سے مسین ہیں اور مرکز کے اوپر ایک حلال کا چاند بیٹھا ہے مسجد میں بیک وقت تقریباً تین ہزار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور اس میں پائے گا خاددان کے افراد کے مقبرے بھی موجود ہے اس مسجد کو اس کے منفرد اسپینی یعنی مورش ترس تعمیر کی وجہ سے مسجد کی مسجد بھی کہا جاتا ہے جو کہ ہندوستان میں اپنی نویت میں سے ایک ہے مخصوص خصوصیت اسپائرس ہے جو اس مسجد کو عام میناروں یا گمبدوں کے بجائے چرچ جیسی شکل دیتے ہیں اپنے آغاز سے ہی اس مسجد کی دیکھ پھال اور انتظام پائے گا میر سرویقار الامرہ کے جانشینوں نے کی ہے انیس سو چھے میں تعمیر کردہ مسجد میں گھوڑے کی نالی کی شکل کی منفرد محرابیں ہیں جو شمالی اپریقہ کے مورش پہ نے تعمیر کی یاد دلاتی ہے یہ مسجد عام گمبد اور میناروں سے نمائی طور پر خالی ہے سپریلز سنہری اور ہلکے پیلے رنگ کے درمیان جالی دار یا جالی دار پینل کے درمیان ایک دلچسپ رنگینی کھیل پیش کرتا ہے اس کے محرابوں اور ستونوں کے ساتھ ہسپینوی مسجد کا ہال ایک بہت ہی یورپی ماحول کو ظاہر کرتا ہے عام عربی خطاتی کے وجہ ہسپینوی مسجد کی دیواروں پر ترکی کی خطاتی ہے پادری کا پاڈیم اور ایک بنیادی کتابوں کی علماری دونوں ہی مسجد سے زیادہ چرچ جیسی ظاہری شکل رکھتے ہیں واحد توفہ قالین ہے جو روایتی طور پر اسلامی ہے ہسپینوی مسجد تہہ خانے تک پتھر کی چنائی اور سپرسٹریکچر کے لیے چونے کے مارٹر بھی اینٹوں کی چنائی سے تعمیر کی گئی تھی ہسپینوی مسجد کی چھت اینٹوں اور چونے کی کنگریٹ سے بنی ہے جس میں ایک جیک آرچ ریزائن ہے جس کی مدد لوہے کی کمروں سے کی گئی ہے گمبدوں میناروں اور چھوٹے بریجوں کی تعمیر کے لیے اینٹوں اور پتھروں کی چنائی کا استعمال کیا جاتا ہے اور باہل سے پلسٹر کرنے کے لیے چونے کے مارٹر کا استعمال کیا جاتا ہے ہسپینوی مسجد کی مرکزی گمبد میں سراخ شدہ سکرین ہے کولم بھی اوپری گمبد کی طرح ہی آکٹرنل شکل کے ہوتے ہیں سہن کی چار دیواری وفاداریوں کو باہر کے شوروغل سے محبوظ رکھتی ہے لوگ عام طور پر پرکاشم نگر جہاں یہ چرچ واقع ہے جانی کے لیے بیگمپیٹ سٹیشن سے آٹو رکشہ کر لیتے ہیں بس کے مسافر سکندرباد کے بس سٹاپ پر سوار ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بیگمپیٹ علاقے کے لیے ایک آسان لنک ہوتا ہے نیہا خان کی یہ خاص ریپورٹ